نحمدہ و نصلی على رسول کریم اما بعد مہر کی ادائیگی اس کا وقت ادا اس حوالے سے اس کی دو معروف قسمیں ہیں مہر معجل اور مہر معجل اور انہی دو الفاظ کا ذکر نکانامہ یا نکافارم میں بھی ہوتا ہے لہٰذا نکاح کے موقع پر دلہا اور دلہن کو ان الفاظ کا مفہوم اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے معجل سے مراد وہ مہر ہوتا ہے جس کا ادا کرنا نکاح کے فوری بات شوہر کے ذمہ واجب ہو جاتا ہے اور بیوی کو نکاح کے فوری بات اس کے مطالبے کا حق حاصل ہو جاتا ہے یعنی جیسی الفاظ ادا ہو گئے نکاح ہو گیا تو اب شوہر کے ذمہ لازم ہو گیا کہ وہ مہر ادا کرے اور بیوی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس حوالے سے فوری مطالبہ کرے اس کو کہتے ہیں مہر معجل دوسری قسم ہے مہر معجل مہر معجل وہ قسم ہے کہ جس میں نکاح کے فوری بات اس مہر کا ادا کرنا لازم نہیں ہوتا اس کے چند قسمیں ہیں پہلی قسم یہ ہے کہ اس کی ادائیگی کے لیے کوئی خاص معاد یا وقت مقرر کیا گیا ہو مثلا ایک سال کے بعد دو سال کے بعد پانچ سال کے بعد یہ مہر جو ہے شوہر ادا کرے گا تو گویا کہ ایک وقت متعین ہو گیا تو اس صورت میں یہ مہر معجل ہے دوسری قسم اس میں یہ ہے کہ اس کی ادائیگی کو مستقبل میں کوئی وقت متعین نہیں کیا گیا بلکہ بیوی کے مطالبے پر اس کو موقوف رکھا گیا کہ جب بھی بیوی مطالبہ کرے مستقبل میں اس وقت شوہر ادا کرے گا لہٰذا جب بھی مستقبل میں بیوی نے مطالبہ کر لیا تو شوہر کے ذمہ لازم ہوگا کہ وہ مہر ادا کرے یہ اس کی دوسری قسم ہو گئی یاد رہے کہ اگر کوئی خاص معاد مقرر کی گئی ہو جیسے پہلی قسم میں نے بتایا تو جب تک وہ وقت مقررہ نہ آ جائے اس سے پہلے بیوی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس مہر کا وہ مطالبہ کرے اور اگر تیسی قسم یہ ہے کہ اس مہر کو نہ تو بیوی کے مطالبے پر رکھا گیا اور نہ ہی اس کے لیے کوئی وقت متعین کیا گیا تو پھر ایسی صورت میں اس مہر کی ادائیگی طلاق یا موت کی وجہ سے جو جدائی آ جائے اس وقت لازم ہو جائے گی لیکن یہ لازم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے ادا نہیں کیا جا سکتا نہیں اس وقت تو باہر صورت ادا کرنا ہوگا اگر طلاق یا موت واقع ہو گئی ورنہ اس سے پہلے جو ہے اس کی ادائیگی باہرحال شوہر کے ذمہ رہے گی مہر معجل ہو یا مہر معجل ہو اس کا تعین میاں بیوی کے باہمی رضا مندی پر ہے اسی طرح اس کی مقدار کتنی ہو تو مقدار کا تعین بھی میاں بیوی کے رضا مندی پر ہے کہ جتنا چاہے وہ مہر مقرر کرے اور جب اس کی ادائیگی کا وقت متعین کرے تو یہ جہے اختیار ان کو حاصل ہے لہٰذا جو تاریخ متعین کر لیا کہ اس سال میں ادا ہوگا یا اتنے سال بعد ادا ہوگا یا جو ہے بیوی مطالبہ کرے گی اس وقت ادا کرنا لازم ہو جائے گا یا جو ہے کوئی وقت متعین نہیں کیا گیا مہر چاہے تو دس ہزار ہو پانچ ہزار ہو بیس ہزار ہو ایک لاکھ ہو جتنا بھی مقرر ہو گیا وہ سب جو ہے لازم ہو جائے گا جس پر جہے میاں بیوی راضی رہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی